اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبہی نستعین وہو خیر المعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی اللہم انہا نرغبو الیک فی دولت کریمہ تعزو بیہا الاسلام و اہلہ و تذلو بیہا النفاق و اہلہ و صل اللہ علی محمد و آلہ الطایبین الطاہرین المعسومین المنتجبین علہ دات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمه الفدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ صدق اللہ العلی العظیم میں راج مومن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں اور پرودگیار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہلِ نماز اہلِ مناجات اہلِ عبادت اور بندگی ان میں شمار فرمائے ہمارے سلسلے گفتگو نماز اور میراج مومن میراج مومن حقیقت میں نماز ہے ایک مومن کی میراج نماز ہے اور نماز توفہِ میراج ہے اور آج اس کی ستائیسویں مرحلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے نماز کے جو نور ہے انسان کے دل کا نماز کے جو اسلام کی بنیاد ہے نماز شہدہ کی یاد ہے نماز کیا ہے کہ جس سے اسلام کی سرفرازی اسلام کی سرد بلندی کی نمائش ہوتی ہے اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ نماز پرچم اسلام ہے کسی ملک کا فلیگ ہو کسی ملک کا پرچم ہو کسی ادارے کا پرچم اس سے اس کی شناخت ہوا کرتی ہے اسی طرح ہے نماز بھی اسلام کی شناخت اسلام کا سمبول اسی وجہ سے فرمایا گیا علم الاسلام اسلام کہ نماز کیا ہے اسلام کا پرچم ہے اسلام کا فلیگ ہے اسلام کا جھنڈا ہے اسلام کا علم ہے علم سے کیا ہے شناسائی ہوا کرتی ہے علم سے کیا ہے ایک قسم کی حقیقت کا انکشاف ہوا کرتا ہے فَمَنْ فَرْغَ لَهَا قَلْبُهُ وَحَافِذْ عَلَيْهَا بِحَدْدِهَا وَوَقْتِهَا وَسُنَّتِهَا فَهُوَ مُؤْمِنُونَ پس کیا ہے کہ جو شخص دل و جان کے ذریعے کیا کرتا ہے نماز کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اس کے وقت کا لحاظ کرتا ہے اور اس کی سنت جو ہے اس کا لحاظ جب کرتا ہے نماز کا تو حقیقت میں اسی کو ہی مومن کہا جاتا ہے کہ جو نماز کی حدود ہے نماز کی قیود نماز کی شرائط کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے ہماری گفتگو بھی اسی حدود و قیود کے سلسلے میں ہے اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا اوسیکم وسلا میں تمہیں نماز کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں نماز کی ایڈوائز کرتا ہوں میں تمہیں نماز کی تاقید اور سفارش کرتا ہوں کیوں ہیں؟ وحفظہ اور نماز کی حفاظت جی اس کی بھی تمہیں تاقید کر رہا ہوں فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ اسی وجہ سے کہ نماز کیا ہے؟ خیرِ عَمَلِ ہے آپ نماز کے لیے بھی بلاتے ہیں نا حَيَّا عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ آجَاؤ خیرِ عَمَلِ کی طرف کہ جسے حکومتوں نے اس کو نکال دیا تھا لیکن کیا ہے؟ خیرِ عَمَلِ وہی نماز ہے خیرِ عَمَلِ وہی توحید ہے خیرِ عَمَلِ وہی اقائد ہے خیرِ عَمَلِ وہی ولایت ہے یہاں پہ خیرِ عَمَلِ یعنی نماز فَإِنَّهَا خَيْرُ خَيْرُ الْعَمَلِ یاد رکھنا یہ نماز بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے وَحِيَ عُمُودُ الدِّينِ قُومِ اور یاد رکھنا یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے اور بعض روایات میں ہیں نا کہ جس طرح ایک ٹینٹ لگا ہو جی اور اس کے نیچے سے اگر جس طرح اس پلر کو نکال دیا جائے ستون کو نکال دیا جائے اور ٹینٹ گر جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ تمہارے دین کا ستون یہی نماز ہے یعنی نماز کو دین سے نکال ہوگے تو دین منحدم ہو جائے گا دین گر جائے گا اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے اور نماز کی تنی برکات ہیں اس کی جو بلیسنگ اف پریئر اگر انسان دیکھنا چاہے کہ اللہ کیا کیا انسان کو بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز دیا کرتا ہے اس نماز سے آپ اس ایک روایت سے اندازہ لگا لیں امیر المؤمنین مولاء کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک انسان جب بندے مومن حالت نماز میں ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یاد رکھنا جب ایک شخص حالت نماز میں ہوا کرتا ہے تو اس کا پورا جسم اس کا لباس اور اس کی ہر چیز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوا کرتی ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو انسان کی انگوٹھی تصویع پروردگار کر رہا ہے انسان کا لباس تصویع پروردگار کر رہا ہے انسان کا تنمان تصویع پروردگار کر رہا ہے یہ نماز کی برکات ہیں جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے کس نے کہا ہے مولا ایک کائنات نے فرمایا ہے جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو ہر ایک چیز جس کو اس میں تن پکی ہوئی ہے جسم پر رکھی ہوئی ہے اس کی عبا ہے اس کی قبا ہے اس کا جسم میں جو ہے نا قمیز ہے چلوار ہے سب چیزیں اس کا عمام ہے سب چیزیں کیا کرتی ہیں تسبیح ہے سب تسبیح پروردگار کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے باہرکہ یہ اسی لیے سے فارش کی گئی ہے کہ نماز کو اپنی حدود اپنے قیود کے ساتھ شرائط کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے حدود اور شرائط اور آداب کے ساتھ فولی مینرز کے ساتھ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ مقدمات نماز کو سنا ہے مقدمات نماز پر مفصل ان ڈیٹیل جو ہے نا گفتگو ہوئی اس کے بعد ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کیا ہے پھر واجبات نماز کی طرف اس کو لے گئے ہیں واجبات نماز میں بھی گفتگو جاری اور اسی سیر و سلوک کی طرف آگے بڑھ رہی ہے نیت پہ آپ نے گفتگو سنی تقبیل احرام پہ گفتگو سنی اسی طرح قیام رکوع اور قراءت ان پہ آپ نے جو ہے نا مفصل گفتگو سنی ہے اور سجدے پہ آ کر کہ انسان جب سجدے پروردگار کرتا ہے جس طرح سجدے پروردگار انسان نے انجام دے دیا سجدے کے بعد جب سر اٹھایا تکبیل کہنے کے بعد انسان استغفار کی منزل پر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الائی اور انسان جب استغفار کرتا ہے پھر جاتا ہے سجدے پروردگار میں اور تین دفعہ یہ کہہ دینا سبحان ربی یلعالا و بحمد مستحب ایک دفعہ واجب ہے تین دفعہ مستحب ہے تین دفعہ کہے پانچ دفعہ کہے سات دفعہ کہے نون دفعہ گیارہ مستحب اس طرح جتنا اوپر چلا جائے اللہ جسے توفیق دے نا وہ اسی طرح سجدہ کیے کرتا ہے ایسا سجدہ ایسا سجدہ پروردگار کرنے والے اللہ نے ہمارے لئے سمبل قرار دیئے ہیں جنہیں عبادتوں کی زینت کہا جاتا ہے تو سجدوں کے لئے سید ساجدین کہا جاتا ہے سجدوں کی زینت ہیں پروردگار تیری عبودیت کے لئے سجدہ کر رہا ہوں تیرے لئے خضو کرتی ہوئے سجدہ کر رہا ہوں تیرے لئے بندگی کرتے ہوئے تیری غلامی میں آتی ہوئے سجدہ کر رہا ہوں مولا اس طرح ہر ہر نعمت پر سجدہ پروردگار کیا کرتے تھے ہر ہر نعمت پر یہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جن کے سجدے ہمارے لئے سمبل ہیں جن کے سجدے ہم دیکھ کر اپنے سجدوں کو لے جاتے ہیں اس بارگاہ میں پروردگار ہمیں ان کی غلامی عطا فرما ان کی سیرت عطا فرما ان کے سلی کے ان کے طریقے نصیب فرماتا کہ ہم صحیح معنوں میں سجدے پروردگار اللہ ہمارا شمار بھی ساجدین اور عابدین میں شمار فرمائے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اس دنی انسان اللہ کی عبادت کرے کہ منظر یقین پر فائز ہو جائے سجدے سے دوسرے سجدے سے سارا اٹھایا پھر انسان کہتا ہے بِخَوْلِ اللَّهِ قُوَّتِ ہی جی اللہ کی قوت سے اللہ کی طاقت سے انسان کہتا ہے کہ میں اکوں میں اٹھتا بھی ہوں اور میں بیٹھتا بھی ہوں اللہ کی طاقت سے یہ بہت بڑی ایک مؤمن کے لیے یعنی پوری کی پوری یا ٹوٹل ریلائنس ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے کہ پروردگار میرا اٹھنا بھی تیری طاقت سے ہے میرا بیٹھنا بھی تیری طاقت سے ہے میں خود کچھ نہ ہوں یہ ناتوان یہ کمزور یہ ضعیف یہ نحیف کیا کر سکتا ہے میرا قیام بھی تیری خاطر میرا اٹھنا بھی تیری خاطر میرا بیٹھنا بھی تیری خاطر چونکہ مومن اپنے ہر عمل کو خدا کی طرف نسبت دیا کرتا ہے وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا ہے یہ جان بھی ہے تو تیری ہے یہ اٹھنا بھی ہے تو تیرا ہے یہ بیٹھنا بھی ہے تو تیرا ہے یہ سجدے ہیں تو تیرے لیے یہ قیام ہے تو تیرے لیے بحول اللہ تعالی یعنی جب انسان کہتا ہے کہ پروردگار تیری حول تیری قوة تیری طاقت سے میں اٹھ بھی رہا ہوں اکوم و اکعود میں اٹھتا بھی ہوں میں بیٹھتا بھی ہوں تیری طاقت سے یہ مستحب ہے کہنا انسان جب بحول اللہ کہتا ہے اٹھتا ہے یعنی ایک بہت بڑی بندہ ایک آ جاتا ہے منزل پر توقع کی توقع یعنی ٹوٹل ریلائنس ٹوٹل سارے کا سارا بروسہ اس ذات پر ہے اور یہی انبندگانِ خدا اپنے ہر فعل کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف نسبت دیا کرتے ہیں اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحِيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز ہے تو تیرے لیے میرا روزہ ہے تو تیرے لیے میرے مناسق ہیں تو تیرے لیے میری عبادات ہیں تو تیرے لیے میری مناجات ہیں تو تیرے لیے اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وما حیائیہ وما ماتی للہ رب العالمین یہ موت بھی تیرے لیے یہ زندگی بھی تیرے لیے ہر چیز بند خدا اپنی ہر چیز کو اپنے رب العالمین کی طرف نسبت دیا کرتا ہے جب انسان نے کہہ لیا بیحول اللہ اس کے بعد اٹھا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت بھی اس نے انجام دی ہے دوسری رکعت بھی اسی انداز کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی سورہ مبارک فاتحہ سورہ مبارک فاتحہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ چونکہ بسم اللہ کے بغیر جو سورہ فاتحہ ہے وہ نامکمل ہیں اور بسم اللہ کے بغیر جو انسان نماز میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز باطل بھی ہے اس وجہ سے جزوے سورہ ہے بسم اللہ تو بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے اور والظالین تک جو ہے نا انسان نے غیر المغضوب علیہم والظالین تک انسان نے اس کو تمام کرنا ہے اس کی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری سورہ پڑھنی ہے فرز کیا سورہ توحید کو اس نے پڑھ دیا ہے مختصر ہے مستحب ہے اچھا ہے انسان ایک دفعہ پورے کے پورا جہنا وہ ریمائن کرتا ہے اپنے وجود کو کہ میں یہ ناتوان ضعیف کچھ نہیں اور ادھر وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو ایک ہے جو بے نیاز ہے ہر قسم کی انسان کیا کرتا ہے اپنی ساری کی ساری جو ہیں وہ توجہات احتیاج کے اظہار کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہم جیسوں جیسا نہیں ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے لئی سکا مثل ہی شئے ہیں اس کے کسی چیز کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی ہے وہ لا شریک ہے لا ریب ہے لا عیب ہے کسی قسم کی اس سبحانیت کی منزل پر ہے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی عیب ہے نہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص ہے نہ ہی اس میں کسی قسم کا اس کا کوئی شریک ہے ولم یلد کیا ہے کہ ولم یولد ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی اولاد ہے ہر قسم کی وہ فتنہ بازی سے انسان کیا کرتا ہے اظہار براعت کرتا ہے نہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں نہ یہ کہتا ہے کہ فلاں اس کا بیٹا ہے بلکہ ہر قسم کی ان آلائشات سے گزر کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے ٹرانسینڈنٹ یونٹی اف گارڈ کا اظہار اور اعلان کرتے ہوئے بند خدا سورہ مبارک توحید کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہے یہ کہہ دیتا ہے قدالک اللہ ربی یہ بھی کہنا مستحب ہے یا یہ بھی کہہ سکتا ہے قدالک اللہ ربنا جب کہہ دیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ون احد اس کے بعد کہہ دیں قدالک اللہ ربی یہ بھی سیئے ہیں قدالک اللہ ربنا مستحب ہے کہنا میرا پروردگار ایسا ہی ہے وہ ایک ہے وہ احد ہے وہ بے نیاز ہے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے وہ بے مثل ہے بے مثال ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی ہمپلا نہیں اس کا کوئی برابر نہیں انسان کہتا ہے کہ میرا پروردگار ایسی قدالک اللہ ربی میرا پروردگار اسی طرح ہی ہے انہی صفات کا حامل ہے اس کے بعد مستحب ہے کیا کرے انسان قنود پڑھے قنود کا پڑھنا مستحب ہے اگر کچھ ٹائم نہ بھی ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہی کافی ہے اور بڑی لمبی چوڑی کر دعائیں نہیں آتی ہیں کوئی بات نہیں جتنی دعا آتی ہے رب زدنی علمم یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے یہ بھی پڑھ سکتا ہے جو بھی دعا یہ نہیں آپ کو اسی ہو جو آپ کے لئے آسان ہو جو آپ کو یاد ہو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں یا وہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باقی جو دعائیں آپ کو آسان لگیں ایزی ہوں آپ کے لئے یاد ہوں حفظ ہوں ان دعاوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دعا پڑھنا مستحب ہے اور ٹائم نہ ہو تو فقط ایک صلوات پڑھ دینا ہی انسان کے لئے کافی ہے کہ کنوت ہو گیا ہے اور کنوت کیا ہے مستحب ہے کنوت کے بعد انسان نے وہی پھر تکبیر کہی اور آگے رکو میں جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں بڑے آرام کے ساتھ آپ نے چکے قیام متصل برکو ہے اللہ اکبر کی لیکن تھوڑا فاصلہ دینا ہے کچھ سیکنڈ کا فاصلہ دے گئے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے رکو کے لئے اور رکو میں وہی ذکر کے جو پہلی رکعت میں آپ نے انجام دیئے تھے یہ ایک دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں کتنی دفعہ پانچ دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں مستحب ہے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے تین دفعہ پڑھنا مستحب ہے اس کے بعد جتنا تاکدد ہے پڑھتے جائیں مستحب ہے یا پڑھ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین دفعہ یہ بھی کافی ہے اور جس کی جو ہے وہ پرونانسیشن ٹھیک نہیں ہے مخرج صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد انہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ تین دفعہ یہ بھی جو ہے وہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ میک شور ہو جائے اور اس کے بعد انسان کیا ہے اٹھاتا ہے سامنے اللہ حلیمان حمیدہ میرا اللہ سنتا ہے میں جس کی حمد کرتا ہوں میرا اللہ سننے والا ہے وہ سمیع آیا ہے وہ بصیر ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ بینائی دیتا ہے وہ دانش دیا کرتا ہے وہ قوے شنوائی دیا کرتا ہے اس کے پاس ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات ہوتے ہیں اس سے بھی سنتا ہے اس سے بھی جانتا ہے اس سے بھی دیکھتا ہے اس کے لئے نہیں اس کے بعد انسان نے جب کہہ دیا سامع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد کیا ہے اللہ اکبر کیا اور انسان آ گیا ہے پھر کہا سجدے میں سجدے میں اس نے سر رکھا اور پھر وحی ذکر انجام دیا کون سا ذکر ہے سبحان ربی اللہ عالی و بحمد یہی وہ اذکار ہیں کہ جو واجب ہیں واجبات نماز میں سے خواہ وہ اذکار کا تعلق کس سے ہو رکو سے ہو یا سجود سے ہو یہ اذکار کیا ہیں واجب ہیں یہ ذکر واجب ہے اور یہ بھی واجبات ہے نماز میں سے اسی طرح انسان رکو میں چلا جائے کچھ بھی نہ پڑے اٹھ کھڑا ہو جائے سجدے میں چلا جائے کچھ بھی نہ پڑے اسی طرح اٹھ کھڑا ہو تو ذکر جب تک یہ نہیں کرے گا سبحان ربی اللہ عالی و بحمد اس وقت تک انسان کی نماز نماز نہیں بنتی ہے پھر انسان نے جب یہ کہہ دیا اللہ کی سبحانیت کا اللہ کی تسبیح کر لی اللہ کی سبحانیت کے اقرار کر لیا اس کے بعد ایک دفعہ کہیں واجب ہے سبحان ربی اللہ عالی و بحمد اور اور تین دفعہ پڑھنا مستحب ہے اسی طرح اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا اور یہ اس کے الٹرنیٹیو جو بتایا گیا ہے احدیث میں نماز میں وہ یہی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ برابر ہو جاتا ہے اس ایک دفعہ سبحان ربی اللہ عالی و بحمد ایک دفعہ پڑھنا تین دفعہ اس کو پڑھنا یہ کیا ہے واجب ادا ہو گیا آپ کا اس کے بعد اگر تین سے پانچ سے سات نو گیارہ تیرہ پندرہ سترہ جی جتنا ویسا مرضی ہے پڑھتے رہیں سبحان ربی العالی و بحمد تو یہ ٹھیک ہے اسی طرح پھر جب انسان اٹھتا ہے استغفار کی منزل پر آتا ہے یہ اللہ و اکبر کرنے کے بعد کہتا ہے استغفراللہ ربی و اتوبو الہ پھر جاتا ہے اللہ و اکبر کہے کہ سجدے میں گیا ہے سجدے میں جب انسان گیا ہے اس کے بعد کیا ہو گیا آ گئی ہے انسان کی منزل اب تشہد کی تشہد پہ انسان آ جاتا ہے تشہد یعنی انسان پڑھتا ہے کیا ہے الحمدللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو یہاں تا کیا ہے اس کے بعد سلوات پڑھتا ہے اللہ اللہ و صل على محمد و آل محمد لیکن ایک چیز جس کے لیے میں یہاں پہ توجہ دلاتا چلوں یہ ہے کہ جب انسان تشہد میں آتا ہے اور تشہد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی شہادت دیتا ہے کہ آئی تیسٹیفائی دیرز نو گاڈ بچ اللہ یعنی جب تیسٹیفائی کرتا ہے جب انسان شہادت دیتا ہے وٹنس منتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ جی وحدہ لا شریق یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابل میں کوئی نہیں ہے جس طرح آپ نے سورہ توحید میں اس کا اقرار کیا ہے اعلان کیا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس کے بعد مستحاب ہے ارسلہ جی اس کے بعد جو ہے نا کچھ دعائیں ہیں کہ جو مستحاب ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئیں گے اگلے سیشن میں کہ ان دعاؤں کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور جہاں پہ یہ نہیں کیا ہے کہ آپ نے ایک شہادت جب دے دی الحمدللہ یہ آپ نے کہہ دیا یہ بھی مستحاب ہے پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے شہادت دی اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی آپ نے شہادت دیا ہے اَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی مثیل نہیں ہے اس کا کوئی عدیل نہیں ہے اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے اس کا برابر کوئی نہیں ہے اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اللہ کی رسول ہیں عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں عبودیت کی ایسی منزل بتا دی گئی ہے یعنی عبودیت اصل میں میں یار بنا کرتی ہے باقی جتنے عہدے ہوا کرتے ہیں عبدِ خدا ہے نبی ہے عبدِ خدا ہے رسول ہے عبودیت کا اعلان پہلے ہے عبدُهُ وَرَسُولُو کہ وہ بندے خدا ہیں اسی وجہ سے بتا دیا حتیٰ کہ اگر میراج کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ سبحان اللہذی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ لِلْنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا پاک ہے وہ ذات جس نے کیا ہے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے رات کے وقت کیا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک گھر سے نہیں کرائی ہے اس وجہ سے گھر کا گھر تذکرہ ہوتا تو یہ بہت ساری جو چیزیں بنی بنائی ہیں کہ نہیں جی فلان جو ہے نا وہ جب پیغمبر میراج پہ گئے تو گھر میں تھے بستر پہ تھے یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے بڑے ٹیکنیکل ورڈز کے ذریعے یہ بات محکم اور مستحکم کر دی ہے کیا ہے کہ پیغمبر کی میراج کی ابتداء بھی مسجد ہے اور پیغمبر کے میراج کی منتحہ بھی مسجد ہے گھار سے اگر اس کا میراج کا تذکرہ ہوتا تو وہ ساری جو بنی بنائی باتیں ہیں ان کی بھی کوئی شاید ویلیو بن جاتی لیکن قرآن نے بڑے جچے دلے اور بڑے اچھے سلیکے اور طریقے کے ساتھ اس وجہ سے کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ سارے طریقے کس طرح اس وجہ سے بڑے اچھے اور بڑے اس شستہ اور پختہ انداز کے ساتھ قرآن نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے لیکن بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنی سبحانیت کے بعد اپنے حبیب کی عبودیت کا اعلان کیا اور اس کے بعد میراج کے متعلق اس کی ابتداء کو بھی بتایا اور اس کی انتہا کو بھی بتا دیا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان منزل تشہد پر ہوتا ہے تو منزل شہادت گویا دے رہا ہے شہادت کس کی دے رہا ہے شہادت دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ایسا معبود ہے کہ جس کے مقابل نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور اسی کے بعد اللہ کی علوہیت کے بعد عظیم ترین ذات اس کائنات کی کہ جسے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے جی سب سے پہلے اور میں اور اری ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں یعنی اللہ کی علوہیت کے بعد پھر کیا ہے انسان شہادت دیتا ہے کون سے شہادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دیتا ہے اور شہادت دینے کے بعد پھر کیا ہے سلوات سے اس کا اختتام ہوتا ہے تشہد کا تشہد کیا ہے کیونکہ تیسری رقعت کے لیے ہم نے اٹنا ہے سلوات کیا ہے سلوات پڑھنا واجب ہے شیعہ سنی کے نزدیک اگر کوئی سلوات نہیں پڑھتا ہے تشہد میں تو کیا ہے لا صلات اللہ اس کی جو ہیں وہ نماز نماز نہیں بنتی ہے اسی وجہ سے امام شافی نے بھی اس مسئلے کو واضح کر دیا اسی طرح بزرگان جو اہل سنت کے انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ اگر کوئی تشہد میں سلوات نہیں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نماز نہیں رہتی ہے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جائے کرتی ہے اس وجہ سے انشاءاللہ تشہد کے کچھ اسرار و رموز ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو ضرور ہائلائٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد بہت مہم ڈسکیشن ہے کہ جو خود تسبیحات اربعہ کی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان جو ہیں وہ سیشن پہ ضروری جو ہیں وہ توجہ انشاءاللہ مبزول فرمائیے گا اب چونکہ ٹائم کا اختتام ہو رہا ہے دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار تو ہمیں اہل نماز میں سوشمار فرما ہمیں اپنے عابدین ساجدین شاکرین بندوں میں شمار فرما خدا یا بحق محمد و آل محمد ہماری خطاؤں سے در گزر فرما خدا یا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو کسی مصیبت میں گریفتار ہیں یا اللہ تو انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما عالم اسلام کو سر بلند فرما خدا یا بحق محمد و آل محمد ہمارے والی ہمارے وارس ہمارے مولا ہمارے آقا پروردگار زخیرہ کائنات امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مبلغین اور مجاہدین مشمار فرما اور اپنے امام کے سائے لطف میں ہم سب کو شامل حال فرما اللہم عجل فرجہو وساہل مخرجہ وجعلنا من انسارہ وعبانے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ